نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے وہ ہے ستائیس سال اگلے مہینے ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور قلط نکل کے آتا ہے کوششن انہوں نے پہلے بھی انیلیسس کرایا یہ میرے ویڈیو سے سیکھتے بھی ہیں اب پرابلم ان کے ساتھ یہ آ رہی ہے کہ شادی کے بعد سے دکھتے ہی دکھتے شروع ہو گئی ہے اب وائف کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی میٹلی ڈسٹرپڈ ہے طلاق کے لیے انہوں نے ارجی ڈالی ہے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی یہ بولا تھا کہ پیچھے مت ہٹنا طلاق کا سسٹم چلے گا لیکن ہاتھ بیک فوٹ پر آ رہا ہے بار بار بیک فوٹ پر آ رہا ہے ڈر کے قارن آ رہا ہے یکتی آگے بڑھ نہیں سکتا اور گلٹ ڈسیزن یہ لیں گے ہی لیں گے لائف میں دیکھو ایسے ہاتھوں میں جب راہو یا بھگوان مان کے چلو آپ کی لائف میں ایسی پرستتیاں پیدا کر دیتا ہے جب آپ کی لائف میں ایک ہی چیز گھومے اب آپ کی لائف میں نوکری بھی پیچھے ہو گئی ہے اب وائف اور یہی چیزیں چلیں گی آپ کی لائف میں جس کے قارن نوکری نہیں ہو پائیں گی آپ سوچتے ہو کہ میرا ڈسیزن گلت ہے اسے طلاق دینے کا یہ بھی غلط ہے سوچ آپ کی اور اگر اپنے ماباب کے خلاف جاؤ گے تو ماباب سے بھی آپ کی بنے گی نہیں آپ الگ تھلگ پڑھو گے اور الگ تھلگ پڑھنے کے بعد آپ کی لائف سپائل ہوگی ہی ہوگی اب یہ ساری باتیں آپ کے ہاتھ پر پہلے لکھی ہوئی ہیں اور اب جب کوئی وقتی اسے کہتا ہے کہ اسے پڑھٹو تو کیا ہوتا ہے مان کے چلو میں اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ہاتھ ٹپیکل ہاتھ ہے گورنمنٹ جاب اور اس کے بعد در جاب جانے کا در وہاں پریشر ڈالنا یہ کیا کرنا یہ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں منشن ہے مان کے چلو کہ آپ کے ہاتھ میں لکھا تھا کہ آپ نے ایک سٹیپ اٹھانا تھا کی بی بی سے ریلیٹڈ چیزوں پر آپ کی طلاق لینا ہے آپ نے پھر بیک فوٹ پہ آ جانا تھا بی بی والوں نے مطلب آپ کے سسرال پکش میں کوئی چیزوں پر سہمتی نہیں ہو پائی تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بی بی چلو ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک ہے میں آگے بڑھ لوں گا تو اب کیا ہوگا کہ اگر آپ آگے بڑھ رہے تھے تب جا کر پھر پرشانی ہو جاتی پھر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ سٹرکٹ ہو جاتے پھر آپ ماں باپ کو چھوڑتے ماں باپ کو چھوڑتے ادھر سے وہ بیمار پھر ہو جاتی پھر منٹلی ٹینشن میں آپ کی زندگی پھر خراب ہوتی ادھر سے ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھ لے اب دیکھ لیا نا اب یہ پھر پرابلم ہو گئی ہے پھر بیمار ہو گئی ہے اب دیکھ لے کیا ہوگا پھر مانسک اس کی پرشانی ٹھیک نہیں چلے گی تو بار 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 آپ بیک فوٹ پر آ رہے ہو تو یہ غلط ہے ایک ڈیسیزن لو ڈیسیزن کیا ہے اگر سپوز آپ تو دیکھو جس فیلڈ میں ہو آپ کو تو پتہ ہے اگر آپ کو بھیز دیا جائے کسی کو بھیز دیا جائے سپوز ایک سینہ میں پاکستان بورڈر بھیز دیا جائے نہ تو جیکٹ ملے وہاں پر بولٹ پروف سٹین گن نہیں دی ٹھیک ہے سمجھتے رہو ادھر سے پاکستان والے آپ گولی مار رہے ہیں گولی پہ گولی چلا رہے ہیں گولے پہ گولے داگ رہے ہیں آپ کا کام کیا بچنا بس تو ایسے زندگی کیوں جی رہے ہو بچنے کے لیے کیوں جی رہے سوچو کچھ نہیں ہوتا بھائی میرے پاس بھی ہے چار جنوں کو مار کے جاؤں گا میں تب جا کر آپ لڑو گے نا تب دیش کے لیے کچھ کرو گے نا تو بھائی اپنے لیے بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب میں چیزیں دیکھو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اتنا پچھر کی کوالٹی نہیں آئی ہے پھر بھی آپ مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ کو نکالنا ہے آپ کو آگے کا نہیں دیکھنا ابھی نکالنا ہے یہ پتہ یہ کیا سال ہے یہ 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 دیکھو یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ 23 سے 24 سال کے بیچے میں یہاں اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے بیماری کی ریکھا یہ ایک یہیں سے پتہ لگ رہا ہے پروپٹی گھر بس اتنا سا سمجھ آ رہا ہے اس پر کچھ ورکنگ ہوئی ہے سمجھدار وقتی یہیں پر میں نے کہا یہ گھر وہ گھر ہے ہی نہیں یہ کوئی کھیت یا کہیں کوئی پروپٹی کھیت گھر یہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے سمجھتے رہنا جہاں پر یہ 23 سال پر کچھ ورکنگ ہوئی ہے اس پر کوئی چیز بنی ہوگی اب لیکن یہاں پر اور چیزیں بائی فرکیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں کہ اس پر ایسا کیا چیز ہے کہ وہ اس میں دکت آ رہی ہے کیا دکت آ رہی ہے یہ نہیں سمجھا رہا یہاں نہیں سمجھا رہا اس جگہ پر نہیں سمجھا رہا پروپٹی پروپٹی بس دکھ رہی ہے اس جگہ پر یہ پروپٹی پروپٹی دکھ رہی ہے نہ تو ٹرانسفر کا یہاں پر سمجھا رہا ہے اندازہ لگائے جاؤ کہ چلو 23 سے 24 سال تو یہ ہو گیا اب یہاں پر 25 اور 26 میں یہ ریکھا مڑی ہے تو شاید جیو ہے ٹرانسفر کروائے گی اپنے حساب سے ہی بولتے رہو یہاں پر ٹھیک ہے نا لیکن میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ سائن دیکھو یہ لائف لائن لائف لائن کے نیچے سے ایک ریکھا یہاں پر ایک گئی گھوم کر آئی اور یہ ریکھا یہ تو آپ کی وائف کی ریکھا ہے یہ والی ریکھا تو آپ کی وائف کی ہے یہ جو سائن بنا ہے یہ جو سائن بنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ ہے ہی نہیں وہ سائن یہ یہاں سے پکڑو یہ 22 اور 23 سے پکڑو کی یہ وہ سائن ہے جو آپ کے گھر اور کھیت سے ریلیٹڈ راستہ ہے یہ وہ ہے سائن تو یہ جو 23 سال ہے یہاں جو ایک بریکٹ بنا دیا گیا تھا یہاں پر آپ کا گھر سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹی ہوئی ہے یہ دیکھو ایسے سمجھو یہ والا سال یہ یہ گھر یہ جو سال ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پرابلم آئی ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ پرابلم ہے کھیت گھر کچھ پرابلم یہاں سے آئی ہے یہ آپ کی لائف میں کٹ کا نشان لگایا ہوا ہے اور ادھر آنا جانا یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ کیا ہے ٹرانسور پچھے سا چھبیس سال کے بیچ میں ٹرانسور یہ چھٹکو سا جو سائن آیا ہے یہ چھٹکو سا کچھ کرنا ہے ستائیس سال یہ کیا ہے کیس کرا یہ دیکھو اس کے اوپر کالا پڑا ہے آدھا من کرنے کا کر رہا ہے آدھا نہیں کرنے کا کر رہا ہے یہ جو سال ایسے کر کے آیا ہے یہ پیپر کے لیے آیا ہے اب یہ ٹرنگل سے بچا لیا گیا ہے نوکری کو پوچھو کیوں سر جی آپ کے ہاتھ میں نا یہ ایک دو یہ دیکھو یہ والا چھوڑ دو پہلا والا سائن یہ یہ والا چھوڑ دو یہ اس کے ساتھ جڑا ہوئے نا ایک دو تین چار یہ چار تو چیزیں بن چکی تھیں سمجھتے رہے چار بٹا تین تین بٹا چار چاہیے اس میں ایک دو یہ نہیں بنی یہ لائن یہاں پر سیدھی آ جاتی تو آپ فسے ہوئے ملتے اب کیا ہوگا ریزن کیا ہے کہ یہ ریکھا تو ایسے جاری ہے نا یہ دیکھو یہ چھبیس سے ستائیس سال کے بیچ میں ایسے جاری ہے نا اب اسی کے بیچ میں یہ ٹرینگل اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا یہ دیکھو نا ایسے آ رہی ہیں نا تو یہ بچا رہا ہے آپ کو آپ کی نوکری کو بچا رہا ہے ورنہ آپ کا لائف میں یہ جو سسرال پکش ہے یہ درا درا کر درا درا کر آپ کو کامپرومائز کروا کر یہ لڑکی کو واپس یہاں پر لے آئیں گے یہ گھر بنا رکھا ہے وہ جوائنٹ مار رکھا ہے کہ یہ واپس آ جائے گی یہاں پر یہ دیکھو یہ ٹرینگل اٹھائیس سے انتیس سال یہ انتیس میں ایسا کیا ہو گیا جو یہ سائن یہاں بنا ہے اٹھائیس سے انتیس سال یعنی یہ انتیس پر کوئی ڈیسیزن لینی ہے اب یہاں پر آگے چلیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا پتہ لگتا ہے وہ دکھا دیتا ہوں دیکھو یہ جو سال ہے انتیس سال ہے یہ والا سال انتیس ہے انتیس اب آپ کو اس طرف آنا ہے یہ آپ کا گھر ہو گیا جو راستہ یا سامتھنگ ہوتا ہے نا یہ وہ ہو گیا آپ کا تو میں آپ کو ایک ٹائم دے رہا ہوں یہ انتیس یہ تیس تیس سے پر پھر کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹراسپر یا ٹریبلنگ کی ریکھا بنی ہے سمجھتے رہنا لیکن یہ جو سائن بنا ہے یہ جو سائن بنا ہے یہ جو سائن بنا ہے یہ یہ کیا ہے یہ ایک پیپر ابھی میں پہلے وہ پیپر جوائنٹ مارا ہوا ہے اور یہ ٹرینگل بنایا ہوا اب یہ کیا ٹرینگل ہے سمجھتے رہو انتیس سے تیس سال کے بیچ میں کامپرومائز کر کر اگر لڑکی گھر پر آ گئی دیکھو یہاں تو شادی نہیں کرنی اگر آپ نے سوچ ہے کہ میں لیون ریلیشنشپ یا میں دوسری لڑکی یا گھر والے کہیں کہ بھئی یا دوسری لڑکی ہے کہیں اور رکھ لے اسے وہاں پر وہ ہو گئی اور ہماری اس سے جو ہے اگر یہ طلاق نہیں دیتی تو آگے کچھ نہیں ہوتا یہ قدم نہیں اٹھانا لیگلی اٹھانا ہے جج کے سامنے صاف کہو کہ نہیں بنتی ہماری کیا طلاق نہیں ہوتے ڈر کیوں رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ میری نوکری کہو ہاں نوکری جاتی ہے جانے دو ویسے کون سا کر پا رہے ہو نوکری ویسے کون سا ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے ڈر کے یہ دیکھ نا یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ ٹرینگل بچا رہے ہیں آپ کو نوکریوں سے آپ یہ کالے پڑے ہوئے ہیں آپ آپ ان کی بچ رہے ہو یعنی اب بھی ڈر کر یہ یہ پر کیوں آیا یعنی کچھ ایسا سمیں آئے گا نا 31 32 میں یہ ٹرینگل بنے ہو ہیں کہ آپ کی لائف میں سورہ پروت کو چیک کر لو یہ دیکھو یہ 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 پر یہ سائن ایسے کر کے ایسے آ چکے ہیں اب ریکھا دیکھی ہے نوکری مل گئی بہت بڑیا ہے آپ کی لائف میں یہ سورہ ریکھا کی کمی چل رہی ہے یہ نوکری بھی چھوڑاتی ہے آپ بچے ہوئے ہو یہ دیکھو کیسے کیسے ٹکڑوں میں چل رہی ہے جڑ کر چل رہی لیکن کیسے یہ ٹرینگل بنا دی ہے اس لئے بچ گئے ان نالکہ ریکھا اس کے قارن یہ ٹرینگل بنا ہو بچے ہو یہ دیکھو یہ ٹوٹی ہوئی تھی تو اس پر ٹرینگل بنا دیا پورا کوئی آپ نے چالیس سال پر سیتیس سال پر کوئی بھی جاب نہیں چھوڑ نہیں ریٹائرمنٹ کی نہیں سوچ آگے تک آپ کا پہلا قدم کیا ہے گھر والوں کے پیچھے پیچھے رہو ماباپ کے پیچھے پیچھے ممی آپ ٹھیک ہو آپ نے جو ٹھیک لیا ہے آپ میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے طلاق چاہیے تو چاہیے اگر سسرال والوں کو کہو ہاں مجھے چاہیے جج کے سامنے کہو چاہیے اب کہو کہ اگر میں اسے واپس لاتا ہوں کچھ ہو جائے گا کچھ کھانے میں ملا دے کچھ کر دے کیا ہوگا پوزیشن لڑکی کے ٹھیک نہیں چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے تب کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے یہ کیا سال ہے یہ یہ بتاؤ یہ الگ کر دیا گھر والوں نے یہ پر کتنی mentally disturbed چلو گے آپ یہ ہے آپ نوکری چھوڑ رہے ہو ایک property ہے کام کر رہے ہو ایسے جگہ ایسے میں کم کرتے اتنی اچھی نوکری چل رہی ہو اور بیوی کے قارن آپ کی وائف کے قارن شادی کے قارن آپ کی life جو ہے وہ بد سے بد تر ہو گئی ہے کیون یہ کی نہیں چلو کچھ نہیں ہوتا ڈر جاتے ہو آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہو طلاق نہیں ہوتے لوگوں کے کم پرمائز میں سسرال پکش کھا جائے گا آپ کھا جائے گا آپ کھا در دے گا آپ کم پرمائز کرو گے جو بھی ریکھا یاد رکھنا جو پیچھے سے نکل کر آئے گی وہ سسرال پکش ہوگا اگر شادی ہو چکی ہے تو پیچھے سے اور اسی پر دیکھ لو یہ سائن بنے اسی پر ٹرینگل بنے فائدہ ہی نہیں ہے کچھ بھی اب میں آپ کو یہاں پر پلٹا رہا ہوں میں آپ کی لائف میں کوئی دکھت سہت سے ریلیٹیڈ یا کچھ اور وہ تو بچا لوں گا لیکن اس جگہ پر گھر پر 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 آئے کیوں کیونکہ زندگی یہاں پر جو لکھی تھی اس سے پلٹ ہو رہی یہاں پر لائف لائن کے نیچے گھر پریوار آئے اب 32 سال پر میں نے بولا آپ کا راستہ پرپٹی والا وہ بھی میرے کو لگ رہا کلیئر ہو جائے گا مجھے 39 اور 32 اس دو سمیے پر مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ ڈیسیزن غلط ہوگا کی بی بی کو یہاں پر کمپرومائز کر کر لے آنا اور ماباپ نے آپ کو بھائی الگ ہوتا ہے ہو جانے دو کیونکہ گھر پر کچھ ڈیسٹربنس آ جائے گی یہ کٹ کے نشان لگ گئے ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہوتا یہ جو سائن بنا ہے یہ یوں کر کے یوں بنا ہے یہاں پرپٹی اگر لینا بھی چاہو تو ڈیلے کر دیجے گا ریزن کیا ہے کیونکہ اوپر والا جو سائن چل رہے ہیں یہ والے جو سائن چل رہے ہیں یہ انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹرینگل بنایا ہوا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کی ٹرانسفر ہونی ہے یہ ٹرانسفر ہونی 36 سے 37 سال کے بیچ میں اور اسی کے بعد آپ نوکری کو چھوڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا یہاں پر نوکری نہیں چھوڑنی ہے چالیس میں تو آپ کا ہاتھ اتنا کلیر نہیں تھا لیکن سور یہ دیکھو یہ جو سمئے ہے یہ والا یہ دیکھو تیتیس چوتیس تیتیس چوتیس ٹھیک یہاں پر بھی دکت ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ تک ہے آپ کی لائف میں بس یہ تک یہ دیکھو ایسے بچا رکھا ہے میریڈ لائف میں یہ تک ہے بس ماب کی حساب سے آپ نے چوتیس سال تک چلنا ہے دوسری شادی بھی love marriage نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ماب کے حساب سے ہونی چاہیے بس ختم بات آپ کا سور ہے اس لئے یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں دیکھو آگے property کے sign آیا ہو ہے نا تو یہ sign کیا indicate کرتے ہیں کہ آپ کی life میں یہاں پر کچھ ایسا ہو گا یہ دیکھو یوں 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 اسی لئے یہ ٹرینگل آیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آپ کی جاب کے لئے چوتیس سال اور اس کے بعد دیکھو یہاں سے ڈسٹربنس اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا ٹرانسور دکھتے تو آپ کو جاب میں بھی آگیا رہی کیوں کیونکہ آپ نے وہ لڑکی جو ابھی ہے جس سے آپ کی شادی ہے اسے چھوڑا ہی نہیں اور دوسری شادی کر کے بیٹھ گئے بس یہی دو کارن تھے آپ کے چھوٹے سے ویڈیو میں پہلے گراف دکھاؤں گا لاسٹ بار ہی موریل کو بوسٹ کروں گا باقی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جو بھی ڈیسیزن آپ نے پیپر دینے کا ڈیسیزن چھوڑ رہے ارے اپنی ترقی کے بارے میں سوچو وہ بھی نہیں کر رہے شادی کے چکر میں شادی میں ڈیسٹر ٹھکے یہاں تک یہ کیوں ہے میں اس لیے بتا رہا تھا 23 سے تھا رہی ہے 23 24 میں ایک ٹرینگل اس سے پہلے آرہا ہے بیماری کی ریخہ ہے 23 24 میں آپ کا گھر بن گیا یہ ساری چیزے ہو گئی یہ یہ پر ایک property دکھ رہی تھی اب میں یہ ساری چیزے آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں کہ right hand skip مار تا ہے 23 سے پہلے ایک آئیز لینڈ تھا جیون ریخہ کے پاس میں بیماری کی ریخہ یہ property بن گئی آپ کی یہاں پر disturbance ٹھیک ایک property خیت اس میں disturbance اس کا سمبند اس کے ساتھ رہے گا یعنی یہاں پر یہ جو property ہے اس پر کوئی disturbance رہے گی کوئی بڑا وقتی دادا یا something یا کوئی اور اس سے related بھی یہاں پر tension ابھی رہے گی یہ جو سال تھا یہاں پر 25 سے آپ کو شادی کی problems شروع ہو جائیں 25 26 میں میں مینے کا transfer کی ریکھا ہے یہ ابھی 25 26 میں ایک گھر راستہ یہ something mind line کے نیچے 27 سال پر یہ ایک ریکھا ہے دکھاتا ہو یہ دیکھو یہ جو 27 سال اور 28 سال یہ یہ پاگل کرنے کے لئے کافی ہے یہ والا sign پاگل کرنے کے لئے کافی ہے ڈرانے بیٹ 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 28 آپ دیکھو بھگوان نے کیا کرنا تھا یہ 27 میں آپ نے کیا کر کیا آدھا من اس میں بھی ٹینش نے اس میں بھی ٹینش لیکن یہ پیپر پیپر دینا تھا آپ نے یہ پیپر اس میں دکت کچھ کرنا ہے یہ آپ کی ایک ریکھا بی بی والی یہ پر پہنچ رہی یہ تو رہے گی درائے گی دھمکائے گی کچھ کرے گی آپ گلٹ ڈیسیزن لوگ یہ بچانے کے لئے آیا ہے اگر یہ نہیں ہوتی نوکلی نہیں بستی اور آپ جیل میں جاتے آپ پرشانی آتی دراتے یہ جو ایک دو تین جو بتا رہا تھا آپ کو ایسے کر کے وہ یہ سائن بنے ہوئے پھر یہ جوائنٹ مارا ہوا ہے وہ واپس آئے گی پھر دکھتے رہیں گی گھر پر دکھت رہے گی پھر اس کے بعد گھر والے آپ کو الگ کر دیں گے پرشانیاں رہیں گی بیماریاں آئیں گی بی بی بیمار ہو جائے گی کچھ ہوگا گھر والے کہیں گے بھگت 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 آپ پاگل ہو جاؤ گے لڑائی کرو گے جھگڑے کرو گے یہ 39 میں کیا کرو گے یہاں شادی نہیں کرنی آپ کا دماغ کرے گا چلو وہ لڑکی جو ہے ہم live relationship یا کہیں اور جا شادی کر وہ بھنک ہوگی ڈر لگے گا دیکھو اب ڈر لگے گا تو کیا ہوگا کہ آپ غلط decision لوگے غلط decision لوگے فستے جاؤگے بیٹر ہے یہاں پر کوئی بھی لڑکی آپ کے گھر پر نہیں آنی چاہیے نہ آپ کی بی بی آنی چاہیے نہ دوسری لڑکی یہ شادی ہے ہی نہیں یہ لیکن یہاں پر آپ avoid کیجئے گا 35 36 کے بعد ہی اگر کوئی اپنی property لینی ہو تو لیجے گا اور نوکری نہیں چھوڑنی نا 37 پر دو ریکھا آتی ہیں تو چھوڑواتی ہے 37 کے بعد اور 40 کے بعد بھی نہیں چھوڑنی کوئی retirement کی بات نہیں کرنی جہاں پر آپ اپنی life میں share market سے related ہے دیکھو اس جگہ پر آپ فائدہ نقصان دونوں ہوگا اس جگہ پر فائدہ نقصان دونوں ہوگا اس سمئے پر فائدہ ہوگا ہوگا آپ 31 32 میں اور تھوڑا سا یہاں پر بھی فائدہ ہوگا 33 34 میں یہاں نقصان بھی ہوگا یہ بھی یاد رکھنا share market سے related اور بیچ کے time period میں کوئی بھی آپ نے نہیں کرنا نہ 37 پر کرنا نہ 40 پر کرنا ان چیزوں کا دھیان رکھنا share market سے related totally اپائے کرنا totally اپائے last ایک decision مہ باپ کے حساب سے چلو در نکالو طلاق لینا جج کے سامنے ساف نہیں بنتی سسرال پکش کہتا کہ کمپرومائز نہیں کروں گا کھشتا ہے زندگی کھشتا ہے کھیچوں گا وہ کہتے ہیں تمہارے 20 لاکھ لگے گے کھو 50 لگا گا تمہاری نوکری سے نکال دیں کہ ٹھیک ہے میرے گھر والے ہیں وہ مجھے کھلا سکتے ہیں میں بزنس کر لوں گا ڈر نکال کر آگے بڑھو ورنہ زندگی نرک کے سمان بتاؤ کے ٹھیک ہے ڈن